اب ہم بات کریں گے بلال چوزری سے جی بلال بتائیے گا کہ پی ای سی کے بعد اس پر کیا صورتحالہ معاملہ مکمل کنٹرول میں ہے کیا ہاں میں پی ای سی میں جتنے بھی مریض دے رہے علاج تھے وہ اس پر خاص کر ایم ایجنسی میں اچھا ہمارے ساتھ ہی اب موجود رہی ہے کہ بلال یہ مناظر اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں جب فیاضل حسن چوہان پر تشدد کیا گیا تب کہ یہ مناظر ہیں ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کس طرح صحافی وہاں پر موجود تھے انہوں نے فیاضل حسن چوہان کو وہاں پر بچایا اور کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا یہ صوبائی وزیر ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور پولیس وہاں پر کھڑی خاموش تماشتائی کا کھردار ادا کر رہی تھی پولیس کی جانب سے ایک اہلکار بھی آگے نہیں بڑھا اور اپنی حکومت کے صوبائی وزیر کو بچایا جا سکے اور لاہور نیوز کا ریپورٹر آپ دیکھ سکتے ہیں سرفراز ان کے ہمراہ موجود ہے اور ان کو بچا رہا ہے وہاں پر گھنڈا گردی سے لیکن پولیس کا کوئی اہلکار وہاں پر موجود نہیں ہے جو ان کو بچا سکے وکلا سے جو ان پر تشدد کر رہے ہیں اور لاہور نیوز کا ریپورٹر ان کے ہمراہ موجود ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو وہاں سے کسی طرح نکالا جائے اور محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے جیسا سرفراز نے میں بتایا کہ اس کے بعد وہ نے اپنی ڈی ایس این جی میں لے کر آیا جہاں پر وہ محفوظ مقام پر تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے تمام لوگوں کو وہاں سے سائٹ پر کیا لیکن یہ انتہائی تشبیشناک مناظرین ہے جہاں پر ایک سبائی وزیر محفوظ نہیں ہے وہاں پر عام عوام کا کیا حال ہوا ہوگا وہاں پر جو مناظر ہم نہیں دیکھ سکے اسپطال کے اندر کہ کس طریقے سے مریضوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے وہاں پر کیا حال ہوگے یہ آقاسی کر رہے ہیں یہ مناظر پولیس کی جانب سے کوئی اہلکار موجود نہیں ہے وقلہ کی جانب سے سبائی وزیر اطلاعات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پولیس ان کو محفوظ کرنے میں ناکام ہے جبکہ صحافیوں کی جانب سے ان کو محفوظ مقام پر منتخل کیا جا گیا لاہور نیوز کا ریپورٹر سرفراز وہاں پر موجود تھا اس نے ان کے گرد جو ہے ان کو پکڑا اور اس کے بعد ان کو محفوظ مقام پر لے کر گیا اور وقلہ کو پیچھے کیا کہ ان کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے یہ انتہائی تشبیشناک صورتحال ہے ہمارے صد موجود ہیں بلال چودری کیا تفصیل آتے ہیں اس وقت وہاں پر تو سبائی وزیر اطلاعات محفوظ نہیں ہیں ہم کیسے یہ یقینی بنائیں کہ مریض وہاں پر موجود محفوظ ہوں گے یا عام شہری محفوظ ہوں گے